اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا اصد نے دیا بڑا بیان بولے ہم قیامت تک بیت المقدس اور مسجد اقصہ کے لیے لڑتے رہیں گے ہم اسرائیلیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں یہ زائنس لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی بیت المقدس اور مسجد اقصہ کے لیے لڑتے رہیں گے تصویر فلسطین کے مسجد اقصہ سے آ رہی ہے جہاں مسجد اقصہ میں نماز پڑھ رہے مسلمان پر اسرائیل نے حملہ کر دیا جس میں کئی لوگوں کی گھائل ہونے کی خبریں بھی آئیں ایسا پہلی بار نہیں ہے جب اسرائیل نے مسجد اقصہ پر حملہ کیا ہو اس سے پہلے بھی الویدہ والے روز بھی فلسطین کے لوگوں کو نشانہ بنا چکا ہے جانکاری کے مطابق اسرائیل نے نوٹس جاری کر دیا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنی ذاتی مکان اور پراپٹی چھوڑ کر چلے جائے ظلم کی انتہا تو تب ہو گئی جب لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور اسرائیل نے آسو کے گولے داغنا شروع کر دیئے اسی ظلموں ستم کو بڑھتا دیکھ اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا آسودین اوویسی نے اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور چیتابنی دے ڈالی کہ ہم روزے قیامت تک بیت المقدس اور مسجد اقصہ کے لیے لڑتے رہیں گے وہی تمام ملک کے مسلمانوں کو پیغام بھی دیا ہے کہ یاد رکھو بیت المقدس ہمارا قبلے اول رہا ہے جس کی تعمیر اللہ کے حکم سے مقدس کعبہ کے بننے کے چالیس سال بعد وجود میں آئی یہ وہی جگہ ہے دوستو جس جگہ پیغمبر محمد صاحب نے تمام نبیوں اور رسولوں کے ساتھ نماز کی امامت کی رسول صاحب نے مسجد اقصہ اور بیت المقدس کے بارے میں بتایا کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا بھی ہوگا جو ہمیشہ حق پر ہوگا اور اللہ انہیں گلبہ عطا کرے گا قیامت تک صاحبہ نے پوچھا کہ وہ کونسی جگہ ہے فرمایا وہ بیت المقدس اور مسجد اقصہ کی جگہ ہے اس لیے مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی حفاظت اور انہیں آباد رکھنے کی ذمہ داری تمام عالم اسلام کی ہے اللہ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ وہی لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نے قرآن میں پانچ مرتبہ برکت والی جگہ کے بارے میں ذکر کیا وہ بیت المقدس ہے اوویسی نے تمام ملک کے مسلمانوں کو اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اس مشکل وقت میں ہمارے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہماری ماں و بہنوں کو سلام کرنا ہے جو مقدس مسجد اقصہ کی حفاظت میں دن رات لگے ہوئے ہیں اور ایسی ظالم حکومت سے آج بھی ٹکرا رہے ہیں آپ کو شاید معلوم نہ ہو لیکن آج بھی فلسطین میں سترہ سال سے پینتالیس کے لوگوں کو مسجد اقصہ میں عبادت کرنے کی جازت نہیں ہے لیکن ان کے جذبے اور حمد کو سلام ہے کہ وہ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی ایک ساتھ کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہے ہیں اسودین اوویسی نے بھارت کی حکومت سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں فلسطین کے ساتھ ہو رہے اتیاچار پر اسرائیل کے خلاف مزمت کرے کیونکہ اسرائیل نے جیسے ویسٹن وال پر قبضہ کیا تھا ویسے ہی وہ مسجد اقصہ اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یاد رہے تمام آل میں اسلام فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اس خبر کو دیکھنے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن بٹن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر ضروری خبر آپ تک پہنچتی رہے